سنسد میں گھسپیٹ معاملے کو لے کر کانگریس کے راہل گاندھی اور ملک آرجن کھڑگے نے سیدھے سیدھے پی ایم موڈی کے خلاف مورچہ کھول دیا اور دونوں نے چناوی ہار کی اپنی بھڑاس پی ایم موڈی پر نکالنی شروع کر دی لیکن کانگریس کے ہی کئی نیتاؤں کو یہ لگنے لگا کہ راہل گاندھی اور کھڑگے پھر وہی غلطی دوہر آ رہے ہیں جس وجہ سے تازہ تازہ تین راڈیو میں کانگریس کو شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا پارٹی کی آنطرک بیٹھکوں میں اس بات پر چرچہ کی جا چکی ہے کہ پی ایم موڈی کے خلاف بنا کسی تتشکے حملاور رویہ پارٹی کو لے ڈوبے گا لیکن پی ایم بننے کے لئے بیتاب راہل گاندھی کے اندر بھرا پی ایم موڈی کو لے کر جو نفرت ہر موقع بے موقع باہر آہی جاتا ہے وجہ ہے کہ کانگریس نیتا آچارے پرمود کرشنم نے اس معاملے پر سبھی دلوں سے راجنی تینہ کرنے کی اپیل کی آچارے پرمود کرشنم نے سنصد کی سرکشہ میں چوک پر کہا کہ میں سبھی وپکشی پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پردھان منطری نریندر موڈی سے نفرت کرنے کے چکر میں دیش سے نفرت نہ کریں مہنگائی بڑھنا اور بیروزگاری دیش کی سمسیہ ہے لیکن اس کی وجہ سے سنصد میں حملہ کرنا اوچیت نہیں ہے سبھی لوگوں کو سنصد پر حملے کی آلوچنا کرنی چاہیے لیکن راہل گاندھی مہنگائی اور بیروزگاری کے لئے پی ایم موڈی کو ذمہ دار بتاتے ہوئے آپ پرادھیوں کا بچاو کرنے لگے مطلب کہ راہل گاندھی ایک بار پھر غلط پچھ پر بیٹنگ کرنے اتر گئے سنصد میں کودنے والوں پر بڑا عروپ لگاتے ہوئے آچاریا نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نقسلی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ نوکری مانگنے نہیں گئے تھے ان کا اودیش یہ کچھ اور تھا جو لوگ ان کو کرانتیکاری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دیش کے ساتھ پاپ کر رہے ہیں دیش ان کو کبھی معاف نہیں کرنے والا سنصد سبھی کی ہے یہ نہ تو موڈی کی ہے نہ کسی پارٹی وشیش کی سنصد پر 2001 میں کیے گئے آتنکوادی حملے کی برسی کے دن سرکشہ میں سیندھ ماری کی بڑی گھٹنا اس وقت سامنے آئی جب لوگ سبھا کی کاریباہی کے دوران درشک دیرگھا سے دو لوگ صدن کے بھی ترکود گئے اس کے بعد انہوں نے کین سے پیلے رنگ کا دھواں پھیلا دیا گھٹنا کے دونوں کو پکڑ لیا گیا تھا اس ماملے پر کانگریس سانصد راہول گاندھی سمیت کئی وپکشی نتاؤں نے سرکار کو گھیرا راہول گاندھی نے کہا کہ اس کے پیچھے کا قارن بیروزگاری مہنگائی ہے سب سے بڑا مددہ بیروزگاری کا مددہ ہے جس کو لے کر پوری دیش میں اُبال ہے پی اے موڈی کی نیتیوں کے قارن جواہوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے بیرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا موسیقی